اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں زینلی ٹی وی دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے چاریس انج کا سامسنگ کا سیٹ ہے تو یہ اس کا جو ہے مدر بورڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس کی نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سامسنگ کا سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس میں فارڈ کیا بھی یہ میں نے اس کو پاور دی ہو یہ سٹینڈ بائی موڈ میں ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریڈ لائٹ آن ہے تو میں یہاں پہ اس کو آن کرنی ہوں یہ سیٹ ہمارا آن ہونا ہے ٹھیک ہے سیٹ ہمارا آن ہو گیا ٹھیک ہے سونڈ بھی آپ سن سکتے ہیں اس کے سونڈ بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹ آن ہو چکی ہے ٹھیک ہے سونڈ بھی اس وقت ہو گیا تو ابھی تھوڑی دیت چلنے کے بعد ایک منٹ کے بعد ابھی اس کی بیک لائٹ یہ ہو وہ آف ہو جائیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھیں بیک لائٹ اس کی آف ہو چکی ہے لیکن اس کی سونڈ ابھی بھی آپ کو سمجھ دے رہی ہے سونڈ آ رہی ہے لیکن اس کی بیک لائٹ آف ہو گئی اگر ہم دوبارہ سے اس کو اس طرح سٹینڈ بائی کر کے پھر دوبارہ سے آن کریں گے تو پھر چند سیکنڈ کے لیے بیک لائٹ اس کی آن ہوں گے تقریباً 20 سے 25 سیکنڈ کے لیے آن ہوتی ہیں اس کے بعد آف ہو جاتی ہیں یہ فالڈ ہے اس میں تو یعنی کہ اس کی بیک لائٹ بالکل ہوکی ہے بیک لائٹ میں کوئی فالڈ نہیں ہے فالڈ ہے اس کے اس بورڈ میں ٹھیک ہے پاور بورڈ میں اس میں فالڈ ہے تو میں نے اس کو کافی سرچ کیا دیکھا ہے تو میں جو دیکھا ہے میں آپ کو بھی فالڈ بھی دکھا دیتا ہوں کہ فالڈ کہاں پھارا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی پاور سپلائی بورڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا جگہ ہے جو مدر بورڈ کو بورڈ جاتے ہیں وہ واپس آتے ہیں بیک لائٹ کو آن کرنے کے لیے سیٹ کو آن کراتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تین کوائل ہے چار کوائل لگی ہوئی ہیں ایک دو تین اور چار یہ چار کوائل ہیں سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب اگر اس میں لوزنگ ہوگی تو لوزنگ ہوگی تو پھر تو یا پھر بیک لائٹ آن ہوتے ساتھ ہی آف ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر لوزنگ کا کوئی فارڈ ہو تو ٹھیک ہے اگر بیک لائٹ کا بھی فارڈ ہو تو بیک لائٹ بھی بلنگ کریں گی اور پھر آف ہو جائیں گی ٹھیک ہے اگر بیک لائٹ کا فارڈ ہوگا تو تو فارڈ کہاں پہ رہا ہے فارڈ اس کے اس چوک میں فارڈ ہے ٹھیک ہے یہ چوک خراب ہے جب تھوڑی سی ہیٹ ہوتی ہے جب فرس ٹیم آپ مثلا ایک ڈیٹ گھنڈے کے بعد آپ اس کو آن کریں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے بعد آن رہتے ہیں سیٹ ہمارا ٹھیک ہے بیک لائٹ اس کی تین سے چار منٹ تاک آن رہتی ہیں اس کے بعد آف ہو جاتی ہیں لیکن دوبارہ جب آپ بار بار اس کو آن کریں گے تو چند سیکنڈ کے لیے بیک لائٹ اس کی پندرہ سے بیس سیکنڈ کے لیے آن رہتی ہیں پھر آف ہو جاتی ہیں لیکن اس کی ساؤنڈ آتی ہے بالکل چینل بھی آپ ڈون ہوتے ہیں والیم آپ ڈون آپ کر سکتے ہیں لیکن ڈسپلی اس میں پکچر نظر نہیں آئے گی جب بیک لائٹ آف ہو جاتی ہیں تو پھر نظر کوئی چیز نہیں آئے گی تو اس میں یہ کوائل خراب ہے جب یہ ہیٹ ہوتی ہے تو یہ ورک کرنا چھوڑ جاتی ہے جب ورک کرنا چھوڑ جاتی ہے یہ شارٹ ہو جائے گی جب ورک کرنا چھوڑ جائے گی تو ساری کی ساری بیک لائٹ آف ہو جاتی ہے تو چلو میں اس کو ریموو کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے میں دکھا دیتا ہوں ہم مدربورڈ اس پاور کو ریموو کر لیتے ہیں اسทำ پاور کو ریموو کرنے ہوں اس کا نمبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور نمبر تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے یہ ٹوئنٹی نائن ی ای ای ف ہے یہ جو میرے پاس ہے یہ ٹوئنٹی ایٹ ای 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 ف ہے یہ سیم ایک ہی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کی مارکنگ جو ہے یہ تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے اس کا نمبر تھوڑا سا ٹوئنٹی ایٹ ہے ٹوئنٹی نائن ہے ہم بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو ریموک کریں گے تو یہ ہمارا بورڈ آگیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ جو چوک ہے یہ خراب ہے تو اب ہم اس کو ریموک کر لیتے ہیں ریموک کر کے چار پوائنٹ ہے اس کے چھے پوائنٹ ہے اس کے دو ان ہیں اور اس کے لئے چار جو ہیں وہ آوٹ پوٹ ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی احتیاط کے ساتھ اس کو ریموک کرتے ہیں تو جی ہم اب اس کو ریموک کر لیتے ہیں ے میں گھنٹ ہے جی ہم یہ میں نے ریموک کر لیتے ہیں اس میں نمبر میں تھوڑا ڈیفرینٹ ہے یہ آہ اینڈ میں ٹوانٹی نائن ہے اس پہ سکتے ہیں جیسا کہ اب دیکھ سکتے ہیں ٹوانٹی نائن ای 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 فیر تو جو ابھی میں اس میں ایڈ کرنے والا ہوں وہ ہے ٹوانٹی ایٹ ٹھیک ہے ابھی دیکھیں گے ڈیاب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو ریموو کر لیا اب اس کو یہ سیم ایک ہی طرح کی ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا نمبر کا ڈیفرینٹ لگی ہو چلتی ہے لگا کے چکر لیتے ہیں تو جی فرینز میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو یہ والی پینت اس میں ایڈ تھی اس کو میں نے ریموو کر دی ہے اب یہ میں نے ایڈ کر دی ہے تو ابھی ہم اس کو کبھائی سے پیٹ کرتے ہیں اس میں ایڈ کر کے اس کو چیک کر لیتے ہیں بہتی اتیار کے ساتھ ہم اس کو لگائیں کہیں سے کوئی ڈیمیج ہونے کا حطرہ نہ ہو کہیں سے ڈیمیج نہ ہو جائے اس لیے تھوڑا اتیار کے ساتھ میں نے سکریو لگا دیا ایک سکریو اٹ دیا ابھی چیک کریں گے اس کو یہ اس کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو یہ اس کا ٹو ٹونٹی چیک اب میں اس کو پاور دینے لگا یہ میں نے پاور دے دیا ابھی یہ ہمارا ریڈ لائٹ تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں بیک لائٹ اس کی یہاں ہو چکی ہے ابھی ہمیں ہمیں اس کو انٹینہ لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے انٹینہ اٹ کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی بیک لائٹ اس کی آپ نہیں ہو رہے ٹھیک ہے بلکل ہے بیک لائٹ اس وقت ٹھیک ہے تو میں اس کو تھوڑی سون دینے لگا سون دے کے چک کرتے ہیں سٹ مرا ہمارا تو میں ہمارا کبھل میں فالڈ ہے بس پکچر اس کی سافنی ہوگی ٹھیک کبھل تھوڑی ڈیمیج ہے اس لیے ہمارا دیکھ سکتے ہیں اس وقت سیٹ ہمارا ٹھیک ہے بیک لائٹ کا اس کی رلے کا فالڈ تھا ٹھیک ہے چوک کا فالڈ تھا چوک جس کی وجہ سے ہمارا جو سیٹ ہے وہ آن ہوتا تھا وہ ساتھ ہی اس کے سونڈ آتی تھی لیکن بیک لائٹ اس کی آف ہو جاتی تھی ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹ بلکل اوکے ہے ٹھیک ہے چل رہی ہے بلکل ورک کر رہی ہے تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بیک لائٹ جب خراب ہوں گی تو پھر بھی اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے تو ابھی تو اس کی کوائل جو چوک ہے وہ خراب تھی جس کی وجہ سے یہ ہلکی سی ہیٹ ہوتی تھی تو ساتھ ہی یہ ورک کرنا چھوڑ دیتی جب ورک کرنا چھوڑ دیتی وولٹ بیک چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اوکے ٹھیک ہے